آپ جانتے ہو لوگ کبھی مانسک طور پہ اتنے کمزور نہیں ہوئے تھے اس اردھ پہ جتنے ان دنوں میں ہوئے آپ کو چاہیے یہاں سے جانے کے پاس جسٹ گوگل کریے اور وہاں پر لکھئے گوگل مجھے بتا اس دنیا میں کتنے لوگ روز سوسائٹ کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے سوسائٹ کون کرتا ہے آپ کو پتا ہے خود کو لٹکاتا کون ہے خود کو مارتا کون ہے جو جیون کو فیس کرنے کی کریج کھو چکا ہے جو لائف کے اندر فیس کرنے کی جو باتیں ہیں وہ ان سے تھک چکا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوسائٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہودہ سکروتی نے بھی سوسائٹ کیا تھا راجہ شاہل نے سوسائٹ کیا تھا میں آپ کو اور بھی لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے آپ کو پتا ہے پرابلم کیا ہوئی وہ منٹلی ویک ہو گئے کیوں آج لوگ مانسک طور پر اتنے کمزور ہیں تھوڑا آپ ان کو بولو سارا دن سوچتے رہتے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھیے آپ کہ اس لیے کوئی ایک ورڈ کہیے سالوں تک یاد رہتا ہے وہ ایئرز تک اوہ سانس نے یہ کہا تھا بہو نے یہ کہا تھا بطی نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کی حالت اتنی خراب کیوں ہے کہ آپ کچھ بھول نہیں پا رہے ہو اندروں میں آپ کو پتا ہے ہم جو پاسٹرز ہیں ہمیں کتنے تانے سننے پڑتے کتنے تانے سننے پڑتے بہت سال پہلے میں گھر آیا رات کے دو بجے میری امان نے دروازہ کھولا میری امان نے کہا تو کہا تھا دو بج رہے ہیں اور میں اپنا فون بھی گھر پہ ہی چھوڑکے گیا تھا میں نے کہا ممی میں تھوڑا بزی تھا بتا تو صحیح کہا تھا سیوا کرنے گیا تھا اتنا لیٹ ٹرین لیٹ ہو گئی میں کیا کروں میں جیسے اندر آیا میری ممی نے مجھے کھانا دیا اور مجھے کہا سیوا گر سے شروع ہوتی ہے کیا بولوں آپ کو پتا ہے گھر کا تانہ اب آؤ آپ کو میں چرچ کے تانے بتاتا ہوں چرچ میں کیا کہتانے ملتے ہیں ہم لوگ ہیں نا کئی بار ایک بلیزر بھی کھریدتے ہیں نا پتا ہے لوگوں کے من میں کیا خیال آتا ہے ہم تو اپنی زندگی بھی نہیں جی سکتے ہے نا کوئی گفت بھی دے تو ایسے رکھنی پڑتی ہے مجھے اگر ہم ایک گھڑی پہن لیں ایک بلیزر پہن لیں ایک جینس اچھی پہن لیں اور اچھے کپڑے پہن لیں آفرنگ لے لے کے امیر بن رہا ہے ہمارے گھر پہ تو آنے کہ تجھے کھانا بننے نہیں آتا سالوں تک آپ کو یاد ہے آپ کی بہو آپ کو بولتی ہے کہ ممی آپ مجھے بیٹی کی طرح پیار نہیں کرتے آپ کی بیٹی جب گھر پہ آتی ہے تو آپ پیار کرتے ہو مجھے اتنا آپ کو یاد ہے مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ اتنی باتیں کلام پاک کہتا ہے جو چل نہیں پا رہا وہ گھڑوں کے ساتھ کیسے باگے گا آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کو دو تین مہینے پہلے والی باتیں اتنا اچھے سے آپ نے ان کو فکس ڈیپاؤزٹ کی طرح جمع کر کے رکھا ہے اپنے اندر بولیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنے مانسک طور پہ یا کبھی کبھی آپ دیکھئے جب ہم زندگی میں پرشاہوں کو فیس کرتے ہیں ہم کتنے کمزور ہو جاتے ہیں فیس کرتے تو ہیں پریشان ہو کے بولڈی کیوں نہیں کر پاتے کبھی آپ نے خدا کو کہا ہے خدا مجھے طوفان میں سونا سکھا جسے تُو سوتا تھا آج ہماری مانسک بیماریاں جو ہمارے اندر آئی ہیں وہ جانتے ہیں کیوں آئی ہیں کیوں ہوگا ہمارے پاس ہمارے اکال میں جبکہ ہم نے اسے بھرپوری میں لیا ہی نہیں سنیے آئیے یہاں دیکھئے جب آپ اپنا سمیں خدا کے ساتھ خرچ کرتے ہیں خدا کو دیتے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن جب آپ گولیت سے لڑنے جائیں گے آپ کو وہاں پتا چلے گا کہ اسے مارنے کا ابیشے خدا نے بھیجاتا آج آپ جو کر رہے ہو اس کا result on the spot نہیں ملے گا آپ کو لیکن جب لڑائیاں لڑو گے تب آپ کو خدا دکھائے گا دیکھ تُو نے مجھ سے سمبند بنایا تھا اپنے خالی سمیں میں آج یہ سمبند ہی تجھے کام میں آ رہا ہے آج پرمیشنر نے آپ کو سمیں دیا ہے بھٹورنے کے لیے اس پہ بھٹورو بھائیہ کیسے جب بھی آپ دیکھتے ہو اب آپ کا سمیں آپ کے پاس سمیں ہے اٹھاؤ اسے اسے پڑو یہ تمہاری روٹی ہے چودہ سو لینگویجز میں بائبل آج بھی نہیں بدل پائی ہے 1400 لینگویجز میں آج بھی بائبل اویلیبل نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہم کتنے آشیشت ہیں خدا نے ہمیں اپنی لینگویجز میں بائبل دیئے پڑھنے کے لیے am I right بائبل پنجابی میں بھی ہے آج جب آپ کو سمیں ملتا ہے اس سمیں میں وچن کو پڑھو اور جانتے ہو کیسے پڑھو اپنے لیے پڑھو دوسروں کے لیے نہیں اوہ مجھے کچھ نیا ملا ہے چلو ڈال دو فیس بک پہ اوہ مجھے کچھ نیا ملا ہے ڈال دو وٹس اپ پہ ڈال دو سٹیٹس پہ ہمیں جیسے وچن ملتا ہے نا ہم میڈیٹیٹ نہیں کرتے ہیں پہلے شو آف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اوہ یہ مجھے ملا ہے یہ مجھے ملا ہے کیا تم نے تین چار دن اسے میڈیٹیٹ کیا پہلے نہیں کیا تم نے خود اس پہ پہلے واک کرنے کی کوشش کی آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے ملا ہے میں کوئی بھی وچن جو بولتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم دو سے تین مہینہ اس پہ وک کروں پہلے اس کے بعد میں اس کو فالو کروں اس کو پریچ کروں ادروائس ایم ہیپوکریٹ بائبل اپنے لئے پڑھو پہلے پہلے پوچھو خدا تم مجھ سے کیا بولنا چاہتا ہے آپ کو پتہ ہے ریسنلی میں نے پربو سے کیا کہا میں وچن پڑھ رہا تھا کہ پربو پترس یاکوب اور یہنہ کو پہاڑ پہ لے گئے اور جیسے وہ ان کو وہاں پر لے گئے لکھا ہے پربو کا روپ بدل گیا میں پربو کو کہہ رہا تھا پربو ہم کب اس آشیش کو پائیں گے کہ جیسے انہوں نے آپ کو دیکھا تھا آپ کون ہو ویسے ہم بھی آپ کو دیکھ پائیں گے کہ آپ کون ہیں خدا ہمیں بھی لے چل ہمیں بھی دکھا تو کون ہے آپ نے دیکھا کیسے پربو کو اوپر لے گیا اور اسے ان کو ریلی دکھایا کہ میں کون ہوں سورگ میں میں سورگ میں ایسا دکھتا ہوں اوہ what a revelation میں ایک دن بائیول پڑھ رہا تھا یہ ساری باتیں پتہ ہے مجھے کیوں مل پاتی ہیں کیونکہ میں پریچنگ کے لیے نہیں پڑھتا اپنے لیے پڑھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے مزا آتا ہے مجھے جب فوڈ ملتا ہے مجھے طاقت ملتی ہے ایک دن میں پڑھ رہا تھا جہاں پر لکھا ہوا تھا پربو نے کہا بچے ہوئے تکڑے اٹھا لو لوگوں نے کھانا کھایا تھا ویسٹیج وہیں چھوڑ دیتی پربو نے کہا نہیں سب کلیک کرو کوئی بھی چیز یہاں وہاں نہیں پھیکنی پڑے اب میں اس کو پڑھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا میڈیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے پڑی وی بات کے وشے میں سوچنا that simple اوکے میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اچھا لکھ پربو نے مجھے کہا ذرا سوچ بچے ہوئے تکڑوں پہ میرا اتنا دھیان ہے تیرے جیون پہ کتنا ہوگا ٹھیک سے چل اوکے لوگ تینکیو کیوں خدا ہم سے بات نہیں کرتا جانتے ہو ہمارے انگل ہیں کچھ دے تو ووٹس اپ پہ ڈالو کچھ دے تو فیس بک پہ ڈالو کچھ دے تو شام کو پرچار کر دو سر ریولیشن پہلے پریچنگ کیلئے نہیں ملتا آپ کی زندگی کیلئے ملتا ہے ملتا ہے کچھ دے ٹھもう یکتھ دے